اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن و بھائی امید کرتی ہوں آپ سے خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکائب نہیں کیا تو چندی سے ہمارا چینل کو سسکائب کر لے داکہ آنے والی تمام ویڈیو بارسانے آپ کو مل سکے آج جب میں آپ کو عمل بتاؤں گی اس سے پہلے اگر آپ کو کوئی پریشانی کوئی مسئلہ ہے تو ضرور اپنی بہن کو یاد کریں استخارہ روحانی علاج کے ذریعے انشاءاللہ آپ کی بہنہ کو سپورٹ کرے گی اور دوسرا اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے بہت بڑا جس میں عمل کی ضرورت پڑتی ہے کہ مجھے آپ کے لئے عمل کرنا پڑتا ہے تو انشاءاللہ میں بھی آپ کی بھرپور مدد کروں گی لیکن اس سے پہلے استخارہ ضروری ہے اللہ سے مشورہ اللہ سے پوچھنا ضروری ہے آج جو میں عمل آپ کو بتاؤں گی اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ایک دعا جو حضرت جبرائی علیہ السلام نے مانگی اور جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور پھر اس کی مغفرت نہ ہوئی تو باستغفال اللہ فاکر مارف اللہ فاکر رمضانوں بارے کے جتنے بھی میرے سننے والے پیارے بہن بھائی ہیں روزے رکھتے ہیں تو ان کی فریاد دعا قبول کریں ان کی مشکلہ سان کریں اور جو آمین کہے تو اس کے لئے بھی اللہ پاک جو رحمتیں اور بلندی عطا فرمائیں اور آخر اکمیں ان کو وسیلہ بنائیں ان کے پیاروں کو ان کی جو آل اولاد ہے اس کو صدقہ جاریہ کریں آمین سو مآمین اور اگر کوئی مسئلہ کوئی بریشانی ہے تو اپنے اس پہنے کو ضرور یاد کریں آج کا وظیفہ بہت پیارا بہت اعلیہ بہت لا جواب یہ وظیفہ یا عمل جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں یہ میرے اپنے جو بزرگ ہیں ٹھیک ہے ان کا بتایا ہوا یہ وظیفہ ہے اور عمل بھی ہے کسی کی محبت پانے کے لئے فرما بردار بنانے کے لئے جو بچے جو مائے بچوں گیاں سے بہت پریشان ہوتے ہیں گھر میں وہ بتمیز ہوتے ہیں نہ فرمان ہو جاتے ہیں تو ان کے لئے بھی یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے عمل کیا جاتا گھر میں جو وہ سسرال میں فیملیز میں پرابلم ہو ساتی ہیں وہ ان کے لئے بھی اگر ہسپرن وائف کا مسئلہ ہے تو ان کے لئے بھی یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے یا کوئی رشتوں کا مسئلہ ہے تو اس کے لئے بھی رشتوں کا جب مسئلہ ہو جب کوئی جو عمل میں آپ کو بتانے لگی ہوں وہ ایک نمک ہے اس کے پر آپ نے دمکنا اگر کوئی پیارہ آپ سے روڈ کیا ہے ناراض ہو گیا بہت دور ہے ملک سے باہر بھی ہے تو وہ بھی جو ہے یہ وظیفہ اس کا طریقہ میں آج آپ کو سمجھاؤں گی آپ نے نمک لے لینا ہے نمک اب آپ کتنا نمک لیں گے آپ ایک چمچ سے دو چمچ پڑھائی کے لئے تو اتنا ہی کافی ہے ٹھیک ہے اس کے پر سورہ فاتحہ آپ پڑھیں گے ٹھیک ہے کم از کم کم از کم سات سو چھاسی نو سو نبے ایک ہزار گیارہ مرتبہ یہ تو گیارہ سو مرتبہ سورہ فاتحہ جو الحمدو شریف ہے اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے تو ایک سو ایک مرتبہ ضرور پڑھے پوری ایک تسبیح ضرور پڑھے اول آخر دروشیف کے ساتھ سات مرتبہ دروشیف پڑھیں نمک اپنے ساندھے رکھیں باوضو ہو کے نفل دو حاجت کے پڑھ کے تو عمل کریں اگر اگر سفید رنگ کا دو بٹا ہو تو بہتر ہے نمک کے لئے سفید رنگ کا برتن ہو تو لا جواب ہے عمل کا دن جو ہے جمعہ کو مخصوص کریں عمل زوال سے مطلب کہ پندرہ منٹ پہلے یا زوال کے پندرہ منٹ بعد تیز دھو میں یہ عمل کریں عمل کا جو میں اب طریقہ آپ کو بتانے لگی ہوں وہ غور سے سن لیں کہ عمل کے پر جو پڑھائی ہے وہ ایک ستین دن تک کی ہے اگر ایک دن مطلب کہ کم مسئلہ ہے تو پھر ایک دن اگر زیادہ مسئلہ خراب ہے زیادہ بچے نہ فرمائیں یا کوئی زیادہ ہی کوئی بڑا مسئلہ ہے مسخر و تسخیر کا پھر تین دن عمل ضرور کریں اسی نمک کے پر آپ نے بڑھائی کرنی نمک کو سفید اگر کاغذ میں رکھ لیں تو وہ بھی مطلب ہے پاس اگربتی کا استعمال کریں کچھا درک لسن پیاس نہ کھایا ہو اور ساتھ میں سب سے بڑی بات ہے کہ آپ نے مبارک سے نہ آئے ٹھیک ہے اسی اس کا خیال رکھئے گا اور مجھے عمل کا ضرور بتائیے گا کیونکہ اپنی بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے کیونکہ میں پوری کوشش کروں گی کہ ٹائم نکال کے آپ کے ساتھ عمل میں آپ کے دعا بھی کروں اور پڑھائی بھی کروں اور اس سخارہ بھی کر کے آپ کو عمل کی جو چھوٹی باتیں وہ بھی سمجھا سکوں آپ ہمیں ہمارے فیس بوک پیج پر جو مدرسے کا ہے ٹھیک ہے وہاں پر ہمیں جوائن کریں فیس بوک کے پیج کو لائک کر کے آپ ہمیں جو ہے اس کے اکاؤنٹ میں بھی آئیڈ ہو سکتے ہیں اور ہماری میسنجر پر بھی آئیڈ ہو سکتے ہیں میسنجر پر یہ ہے کہ میں آپ سے خود رابطہ کرتی ہوں ٹھیک ہے اچھا نمبر دو اب آپ نے جو طریقہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں جو رشتوں کے لیے ہے جب کوئی رشتہ دیکھنے آئے یا کہیں بات آپ نے چلائی ہو یا ان کا کوئی گھر کا فرد آپ کی طرف آئے تو اس کو وہ نمک یا شخص آئے تو اس کو وہ نمک آپ نے کسی چیز میں کھانے میں نمکین چیز میں چائے میں شربت میں بس ذرہ چھٹکے پلا دیں وہ اس کا پھر کمال دیکھیں نمبر دو کوئی پیارا آپ سے بہت دور ہے بہت ناراض ہے پانی کا ایک گلاس لیں نمک ڈال کے اچھی طرح اس کے در گھول کے رکھ دیں جتنا آپ اس کو ہلائیں گے اسی اچھی جگہ رکھ دیں جتنی دیرہ وہ پانی نمک جو ہے پانی میں رہے گا اس کو آپ ہلائیں گے اتنی ہی اس کو بچینی بکراری اورا شروع ہو جائے گی نمبر تین جن کے بچے نافرمان ہیں جن کے سسرال میں مسئلہ ہے اسمن بھائی میہ بیوی کا مسئلہ ہے تو وہ کھانے میں استعمال کر سکتی ہیں پینے کی چیزوں میں استعمال اس نمک گھر کے پورے مطلب کے نمک وارے ڈبے کے اندر تھوڑا سا نمک بس ڈال دیں یہ اتنا موتبر ہوتا ہے تو آپ ایک دفعہ کر کے دیکھیں اور اس کے پھر کمال ایک ہی دن میں واضحہ نظر آنے لگ جاتے ہیں تین دن میں تو آپ پڑھائی مکمل کرتے ہیں نا ٹھیک ہے نا تو اگر آپ پہلے دن سے اس کا استعمال کر دیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا انشاءاللہ بہت طاقت بہت سپردس عمل ہے جسی کے ساتھ اپنی اس بہن کو اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا ایک میں آپ سے بات کرنا چاہتی لیکن وہ اگلی ویڈیو میں میں آپ سے شیئر کروں گی ٹھیک ہے اپنا خیال رکھئے جزاک اللہ خیر